ہیلو دیرگز اسلام علیکم ویلکم ان مائی فرسٹ ویلوگ اپنی زندگی کے پہلے ویلوگ آغاز کرتے ہیں اس مزددار سی چائے کے ساتھ تو گائز یہ ہے میری صبح کی چائے تو چائے پینے کے بعد آ جانے تھے میرے بابا جانی شادی کے بعد فرسٹ ہے میرے بابا آ رہے ہیں تو چلیں چلدی سے گھر کی تھوڑی بہت صفائی کر لیتے ہیں یہ لینجی ہو گئی میرے روم کی صفائی تو یہ ہے چھوٹی سی کلپ میرے روم کی اور اس کے بعد میں نے ہسپنڈ کو کال کی اور کہا کہ بابا جانی نے گھر پر آنا تھا تو ساتھ میں کچھ ریفریشمنٹ لے آئے اور لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو لنچ بھی ساتھ کر لیتے ہیں پھر کیا میرے اور میرے ہسپنڈ نے لنچ کھانا کھانے کے بعد بچ چکے تھے شام کے چار اور بابا نے آنا تھا شام کے چار بجے پھر ہم نے جلدی سے کچھ ریفریشمنٹ کے آئیٹمز ٹیبل پر رکھے اور اس کے بعد میرے بابا آ گئے ساری گائز کیونکہ میں بابا کے آنے کے بعد کوئی بھی کلپ ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ اچھا نہیں لگتا میرے بابا فرس ٹائم شادی کے بعد میرے گھر آ رہے تھے تو بس اچھا بلکل بھی نہیں لگا پھر ہم نے بہت ساری باتیں کی بابا نے گرین ٹی لی اور بابا کے جانے کے بعد یہ ہے چھوٹی سی کلپ میرے ٹوائنڈ روم کی موسیقی موسیقی ہم نے دنا چھوٹی دے میرے درائسر کا ٹوٹ گیا شیشہ چلیں کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ اگر شیشے کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو کوئی بلائی ٹل جاتی ہے پتہ نہیں یہ ساری باتیں میت ہی ہیں یا کوئی ریالیٹی بھی ہوتی ہے خیر اینیویز آج آنا تھا اگن ایک سپیشل پرسن نے میرے گھر پر وہ کوئی اور نہیں میری سینئر ہے جن کے ساتھ میں نے اپنی ایڈوکیسی کا آواز کیا تھا تو چلیں میڈم کو کرتے ہیں ویلکم پھر میم جی اور میں نے کی بہت ساری باتیں کیونکہ اگر ہم دو ساتھ بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا بلکل بھی پتہ نہیں پڑتا اور گائز پتہ ہے آج ہم لوگوں نے کی تھی ٹویننگ سیم ڈریس پہ نہ تھا سیم کلر کا اور یہ ڈریس ہم نے لیا تھا بہت پہلے اور میم جی نے کہا تھا شادی کے بعد جب میں فرس ٹائم ہوں گی تو آپ کے گھر پر یہ ڈریس پہن کراؤں گی اور آپ نے بھی یہ ڈریس پہننا ہے تو گائز یہ دیکھئے یہ ڈریس ہم دونوں کا سیم سیم ہے اس کے بعد ڈینر میں بنائے تھے میم جی کے لیے بیف ماکرونی بیف کورما مٹن شامی سلاة ماشکی دال اور مٹن یخنی بلاؤ کیونکہ میم جی جو ہے وہ چکن نہیں لیتی اس وجہ سے سارے آئٹم جو تھے وہ بیف اور مٹن گئی تھے اس کے بعد ہم سب نے مل کر کیا ڈینر یہ یمی سا ڈینر بنائے تھا میری ساسو مانے اور بیف ماکرونی بنائے تھے میری پیاری سی سسٹرن لونے اور میم جی کو بھی کھانا یار سچ میں بہت مزیدار تھا اور کھانا بہت ہی پسند آیا اور کھانا اگر مہمان کو پسند آ جائے نا تو سچ میں محنت وصول ہو جاتی ہے تو کھانا کھانے کے بعد میں نے بنائی کافی کافی میکر سے کافی بنانا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اور گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنی فلافی اتنی مزیدار سی کافی ریڈی ہو گئی ہے اور ویڈ ان منٹ میں کیوں کیوں کہ یہ ایک مشین اگر آپ ہاتھ سے جتنا بھی بیٹ کرو لیکن ٹائم ٹیکن ہوتا ہے اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو ادھر وائس میں جو ریکمینڈ کرتی ہوں کافی میکر ہے اور یہ جو کافی میکر ہے میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا اور بہت ہی زیادہ ریزنیبل پرائز میں اس کے بعد میکرو وائب میں ہم نے کیا کافی کے لیے دودھ گرم یلو جی ہو گئی ہماری مزیدار سی کافی ریڈی اس کے بعد ہم سب نے کافی انجوائی کی اور اس کے بعد میڈم گھر چلی گئی اور گھر جانے کے بعد میرے ہسپنڈ نے کیا انبوکس میڈم کا لائی ہوا کیک تو گائز یہ آپ دے سکتے ہو کہ میم جی ہمارے لیے کیک لکھر آئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بیسٹ ویشیز فور نیو چپٹر آف لائیف میم جی تینکیو سو مچ فور سچا یمی کیک پھر ہم نے کیک کٹ کیا سیلیبریٹ کیا اور کھایا مہمانوں کے جانے کے بعد ہر کچن کا ایسا ہی حال ہوتا ہے جو میرے کچن کا ہے تو چلیں آجیں کرتے ہیں یہ سارے ڈشیز واش یہ لو جی ہو گئے ہمارے ڈشیز واش تو آج کے لیے اتنا ہی آخر میں کہنا چاہوں گی بڑوں کا احترام چھوٹوں سے پیار اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت آپ تک مصور ہوتی رہے اللہ حافظ ٹیک کیر با بائی